گروہ مہاراج آج کے دن میں انسانیت کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو عطیہ چار دورہ ہے اور گروہ مہاراج کی تیچنز اور جو انہوں نے اس وقت کہا تھا وہ آج اگر ہم اپلائی کریں تو شاید ہماری پوری سنگت کو پوری دنیا میں امن کا جو مسیح ساگم کا وہ اتنا کام آئے گا آپ دن کرے ہیں انسان انسان کو کاٹ رہا ہے کوئی رنگ کے بیس پہ کاٹ رہا ہے کوئی مذہب کے بیس پہ کاٹ رہا ہے کوئی ملک کے نام کے بیس پہ کاٹ رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسانیت کو بچایا جائے انسانیت کی درم تھا ان کا اور انسانیت کے ہی درم پہ انہوں نے اس وقت کہا کہ آگے چلو جو گروہ مہاراج نے اس وقت کہا کہ ہم اپنی ماں بیٹی بہن بہو کا کیا آدار دے دیں آج بھی اس کی ضرورت ہے آج بھی شاید ہمیں پھر ایک بار اس سے سیکھ لینے پڑے گی کہ ہم کیسے ان کو وہ سمدان دے دیں وہ عزت دے دیں جس کے وہ نشتریک ہیں مجھے لگتا ہے کہ جتنا جتنا یہ دنیا آگے جاتی ہے اتنا ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ مہاراج نے اس وقت جو کہا ہے آج بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا اس وقت تھی جس وقت وہ اس دنیا ہمیں آئے تھے میں پوری سنگت کو پورک کی مبارک باتی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب ان کے پہے راستے پر چلیں گے کچھ چیزیں یہاں پہ سنگت کی طرف سے ہمارے منجید سنگ جی نے کہی مجھے لگتا ہے چونکہ یہ یہاں یہ کاش ہم خوشی کا دن منا رہے ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سنگت کی بات جہاں بھی ہو میں بیش پیش ہوں گا شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ پورو پہ بارکوادی دینا چاہتا ہوں جب آپ آج وشو کے حالات دیکھتے ہیں جو گروہ مہاراج کا تیچنگز ہی ان پہ آج زیادہ عمل کرنے کے ضرورت ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں انسان انسان کو کاٹ ہوتا ہے ابھی بھی ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو عزت نہیں دیتے ہیں بائیچارہ نہیں ہے اس لئے آج ہمدہ زورت ہے ان ٹیچنگز پہ چاہتے ہیں یہ تو ریلیجز گیادرنگ تھی ہم بھی آئے ہم نے کہا ایک روٹین سے ہٹ ہٹ کے مند شانت ہو جاتا ہے اس سنگل کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں بہت سب ہم جمعو کشمیر بھی اب بات کر رہے ہیں دو الیکشن کتنی جنوری ہے اس سمی جمعو کشمیر میں ہو رہا ہے دیموکریسی میں تو الیکشن ہمیشہ ضروری ہوتا ہے سمیہ اور ناسمیہ کی بات ہی ہے الیکٹر ہمیشہ اچھی ہوتا ہے کیوں نہیں کروائی جاہاں اب وہ تو جو اقتدار میں پہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے ان کے کانوں میں کوئی آواز آتی انہوں نے تو روحی رکھ لی ہے اب کوشش کریں گے جہاں روحی نہیں ہو وہاں تک یہ بات پہنچائیں گے جمعو کشمیر کے لوگوں کو ایک بیان آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم خرید پروست کی جو راجنیتی نہیں کرتے ہیں ہم؟ ہم خرید پروست کی راجنیتی جو نہیں کرتے ہیں اچھا ہے راجنیتی خرید پروست کی ویسے بھی بار 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 بات کی جاتی ہے کہ جمعو کشمیر میں حالات ٹھیک ہوئی تین سو ستر کے بعد لیکن آج بھی ہمارے جوان روجوری دیکھو اور ایسے دیکھو یہ حالات جن کو ہم کہتے ہیں اگر نبے کے ساتھ تلنا کرو گے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے کہو گے کہ آپ دو ہزار ایکیس کے ساتھ تلنا کرو تو پھر خراب ہے اب یہ بتائیں کہ یہ کس کے ساتھ ہمیں تلنا کرنا چاہتے ہیں اگر تو دو ہزار ایکیس کی میں تلنا کروں تو پھر آج حالات خراب ہونے لگے ہیں ورنہ انیس سو نبے کے ساتھ کروں تو پھر تو بہت ٹھیک ہے بیجلی کی کٹوٹی دھو رہی ہے دیکھیں وہ بہت 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 کچھ ہے بھولنا پڑتا ہے کیوں دیکھیں ایکٹڈ تو ہے نہیں ان کی نوکری ہے تو جس طرح افسر نوکری بچاتے ہیں وہ بھی اپنی نوکری بچاتے ہیں سب کی بہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے بیجلی کے حالات سمر میں جمعوں والوں نے کتنا مصیبت دیکھا ویسا ہی مصیبت آج کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ گھنٹے کا کیا تھا تو لگتا ہے کہ شاید کان کھل گئے ہیں دانٹ پڑی ہوگی کچھ خریدنے کی سوچ رہے ہیں شکریہ